شیمہ اور دوستو میرے ساتھ موجود ہیں عبدالباسر صاحب عبدالباسر صاحب ریسرچر ہیں اور سنگاپور میں بیس رہے ہیں اور اکثر ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم نکالتے ہیں عبدالباسر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ تینکیو فر انوائٹنگ میں شیمہ صاحب تینکیو باسر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو جب سے ایک پارلیمنٹری پروسس ہے ایک دیموکریٹک پروسس کے ذریعے پاور سے نکالا گیا عمران خان صاحب پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے لوگوں کو موبیلائز کر رہے تھے اور آج کے دن کے لیے پچیس مئی کے لیے کر رہے تھے کہ لوگوں کو باہر نکالیں لیکن باسے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ آج پاکستان کی عوام باہر کیوں نہیں رکھ لی عوام عمران خان جلسے میں تو لاکوں ہزاروں لوگوں کو نکال سکتے تھے اور نکالتے بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرنڈز چلے امپورٹڈ حکومت نامنظور امریکہ کے خلاف یہ وہ کیا کیا نہیں انہوں نے کیا اور لگتا یہ تھا کہ سب سے بڑی طاقتور فورس اس وقت عمران خان ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا عمران خان صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج لوگوں کو کیوں نہیں نکال سکے پنجاب خالی پڑا ہوا ہے سندھ سے کوئی نکلا نہیں ہے بلوچستان کو تو پتہ ہی نہیں ہے صرف ایک صوبے تھا کہ عمران خان رہ گیا اور وہ بھی سٹیٹ مشینری کے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آپ اس سارے یہ جو جلسے ہونا اور لوگوں کا دھرنے میں باہر نہ نکلنے کو کیسے جو ہے وہ ہمارے ویورز کے سامنے ایکسپلین کریں گے بہت اچھا سوال ہے اور اس کا آسان جواب نہیں ہے اور مجھے یہ let me admit this in all honesty کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں speculate کرتے ہوں جو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے خان صاحب کی سپورٹ میں جب ان کی نو کانفیٹنس کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ نکلی تو لوگ پروٹسٹ کے لیے باہر بھی آئے اور ایک impression یہ create ہو گیا تھا کہ جو public support ہے وہ خان صاحب کے حق میں ہیں اور خان صاحب بہت pressure ڈال رہے تھے لیکن آج جب ہم نے اس کی culmination دیکھی ہے وہ جتنا momentum خان صاحب نے build کیا تو ایک بڑے anti-climatic جو ہے وہ اس کا culmination لگ رہا ہے mind you یہ دن ابھی ختم نہیں ہوا پاکستان میں ابھی شام کے ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں تو ابھی شام بکایا ہے گرمی بھی تھی اور رکاوٹے بھی تھی اب شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اور شاید کچھ رکاوٹے ہٹ جائیں اور شام میں لوگ بھی شاید زیادہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے کہ شام کے وقت جو crowd ہے وہ impressive بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خان صاحب کچھ تو کریں گے یا جلسہ ہوگا اسلامباد میں یا دھرنا ہوگا جو بھی ہوگا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور اس وقت جو crowd ہوگا چیما صاحب اس کو پھر ہم دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے شام میں لوگ نکلنا شروع کر دیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں گرمی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ گرمی موسم شدید گرم تھا پھر اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک وہ آپ کو پتہ ہے نا ان کو ایک اندیکھی انویزیبل سپورٹ تھی کچھ قوتوں کی وہ ان کو اس بار اویلیبل نہیں ہے اس بار خان صاحب پولیزون آ رہے ہیں اچھا پھر ان کے ساتھ جو وہ لوگ تھے جن کو ان کے ایٹی ایمز کہا جاتا تھا علیم خان صاحب جانگیر ترین صاحب نہ صرف کہ وہ والی طور پہ بلکہ ان کے اپنے جو موبلائزیشن کے چینلز تھے ان سے وہ لوگ نکالتے تھے وہ اویلیبل نہیں ہے اچھا پھر ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے کہ دیکھیں دوہزار چودہ کا جو دھنہ تھا خان صاحب کا اس ٹرم خان صاحب پیک پہ تھے اور خان صاحب کی لئے ایک گوڈ ویل تھی ایون ان کے اپنینٹس میں کہ اس بندے کو چانس ملنا چاہیے کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے لیکن اب خان صاحب اسی صف میں کھڑے ہیں چیما صاحب جس میں پاکستان کے باقی سیاستدان کھڑے ہیں جنہیں ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور سادش کا بیانی آپ سائیڈ پہ کر دیں لیکن جتنے پرومیسز تھے کرپشن پہ نہیں ہو سکا انہوں نے وہ کوئی گھر بنانے تھے نہیں ہو سکا نوکریاں دینی تھی نہیں ہو سکا مہنگائی ان سے قابل ہوئی انکومپیٹنس اور بیٹ گورننس کے سارے ریکارڈ پھر سب سے بڑا یہ کہتے تھے میں کرزہ نہیں لوں گا خودکشی کر لوں گا تو وہ یو ٹن پہ یو ٹن تو یہ اب ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ پولیٹیشن کی صرف میں آ جاتے ہیں خان صاحب بھی تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک فیکٹر تھا اچھا یہ تو ایک سیاسی ہو گئے پھر میرا خیال ہے اگر دیکھیں تو کیپی سے بندہ کوئی آ رہا ہے ان کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ان کی اپنی گورنمنٹ ہے کوئی سپورٹ بھی ہے پنجاب سے بندے نہیں نکلے تو میرا خیال ہے کہ وہ دھرنے کی پولیٹکس ہے نا وہ جلسے کی پولیٹکس سے تھوڑی فرق ہے جلسے میں آپ سارے انتظامات خود کرتے ہو پرسیاں لگاتے ہو کارپٹ بچھاتے ہو وہاں پہ میوزک بھی ہوتا ہے اور وہ تھنڈے ٹائم پہ جلسہ ہوتا ہے شام کے وقت محدود وقت کے لیے ہوتا ہے کوئی آپ کو پولیس کے ڈنڈے بھی نہیں کھانے پڑتے کوئی رکاوٹے نہیں ہوتی کلڑائی نہیں ہوتی آپ آرام سے آئیں جلسہ سنیں اور اپنے گھار چلے جائیں جو دھرنا ہے دھرنے میں تو آپ نے خود نکلنا ہے اپنا پٹرول لگا کے آنا ہے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کو جیل ہو سکتی ہے آنسو گیس چل رہی ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کا کوئی بازو ٹانگ ٹوٹ سکتا ہے تو وہ ڈائنیمک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے تو بڑے بڑے ہیں لیکن دھرنے میں وہ نمبر نہیں نظر آیا اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں خان صاحب کی وہ سپورٹ بیس نہیں ہے میرا خانال ہے یہ ان سارے فیکٹرز کو آپ ملا لیں تو ہمیں ایک اوور آل ایک جواب ملتا ہے کہ کیوں دھرنے میں اس طریقے سے لوگ نہیں آئے ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ریاست کی سپورٹ کا نہ ہونا ریاست کی سپورٹ جو تھی وہ کافی ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کر دیتی تھی جیسے پولس ایکشن نہیں لیتی تھی جیسے عدالت سے خان صاحب کے حق میں فیصلے آ جاتے تھے جیسے انتظامیہ کے ہاتھ بند جاتے تھے جیسے جو گورنمنٹ آف دے دے تھی وہ بالکل اس کے کوئی آپشنز نہیں ہوتے تھے اب جب خان صاحب کا ہیڈ ڈ آن کنفرنٹیشن ہویا ہے اپنے سب سے بڑے پولٹیکل رائیول پی ایم ایل این کے ساتھ تو انہوں نے ان کو پنجاب میں تو ہلنے بھی نہیں دیا تو آج کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وہ اس کے بعد اگر تو شام تک بھی نمبر اس طرح سے نہیں آتا تو سٹرانگ ہو کے مرج کرے گی اور خان صاحب نے جو مومنٹم بیلد کیا تھا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں اور جو ایمپریشن تھا کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہے اس کے اندر بہت بڑا ڈینٹ لگ جائے گا بلکل صحیح ایک بات سوری میں لمبی کر رہا ہوں ایک بات اگر کہہ دوں اس کے ساتھ نا اب خان صاحب کی جو بارگین پوزیشن ہے بارگیننگ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کامپرومائز ہو جائے گی اب خان صاحب کو چیزیں ان کی ٹم پہ نہیں ملے گی کیونکہ خان صاحب ٹم ڈکٹیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ نمبر نہیں نکال سکے اگر تو یہاں کراؤڈ آ جاتا ہے پچیس تیس ہزار کا نا تو پھر تو جب خان صاحب ٹیبل پہ بیٹھتے تو فرم دی پاور فرم دی پوزیشن آف پاور نگوشیئٹ کرتے اور ٹمز آف دی ڈکٹیٹ کرتے کہ مجھے کب الیکشن چاہیے کن ٹمز پہ چاہیے اب خان صاحب کی ٹم پہ انہیں الیکشن ملے گا الیکشن ملے گا خان صاحب کی ٹم پہ نہیں ملے گا انہیں اب الیکشن کیونکہ وہ بارگیننگ پاور ان کی کامپرومائز ہو گئی ہے نمبر نہیں آیا بھار بلکل صحیح کہ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے اس کو سوشو پولیٹیکل فیکٹرز کو مدے نظر رکھتے ہو اور سٹیٹ کی آنگل سے بھی اس کو ایکسپلین کیا باسہ صاحب یہ بتائیے گا جو آپ نے پوزیشن آئی کہ خان صاحب کو ٹرائے کیا گیا ٹیسٹ کیا گیا اور وہ فیل ہو گئی ایک تو یہ ہو گئی جل سے اچھے کیے دھرنا جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ان کا سٹیٹ کی سپورٹ نہیں ہے باسہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں جو اگلا الیکشن ہے اس میں ایک چیز تو کلیر ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ڈکٹیٹ نہیں کر پائیں گے اگلے جو الیکشن کی ڈیٹ یعنی کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی یہ تو مجھے کلیر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اگلا الیکشن جیت جائیں اور اگر وہ نہیں جیتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ ان کی پنجاب میں کیا سٹرنگ دیکھتے ہیں کے پی میں کیا سٹرنگ دیکھتے ہیں یا کراچی میں کیا دیکھتے ہیں آپ انہیں کس جگہ پہ پاتے ہیں کیا وہ اسی طرح اتنے نمبروں کے ساتھ جیتیں گے ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی یا کیا ہوگی آپ یہاں پہ اب اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کی الیکشن کے والے سے کیا دیکھتے ہیں دیکھیں نا خان صاحب کی جو یا جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے اگینس پر بینچ مارک کر لیتے ہیں کہ کیا ہوگا تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں جی مجھے دو تھرڈ میجورٹی اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ سویپ کریں گے ایک چیز میں یہاں پہ اور ایکسپلین کر دوں کہ جلسہ مختلف ہے دھرنے سے اور دھرنے کی سیاست مختلف ہے الیکٹورل پولیٹکس سے یا انتخابات کی سیاست سے وہ اور فرق ہے تو ان تینوں میں فرق ہے تو ایک کمزور دھرنے سے کیا ایک کمزور الیکٹورل پرفارمنس بھی ہوگی ہو سکتا ہے ایسا شاید نہ ہو اب میرا خیال ہے اس میں جو کمزوری یا کامیابی یا نکامی یا ویکنس یا سٹرنس جو خان صاحب کی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ ایک ایسے مفروضے کے اوپر ایک بیانیاں کھڑا کریں گے جس کا وجود نہیں ہے کہ امریکی سازش ہے ٹھیک ہے اس میں لوگوں میں غمہ غصہ تو تھا جنونلی یہ امریکی سازش کہتے ہیں یا نہ کہتے امران خان کو نکالنے جانے کا جنون غصہ تھا لوگوں میں کہ اسے کیوں نکالا ہے میڈل کلاس میں پٹیکلرلی وہ غصہ تھا وہ نیریٹیف جو بھی ہوتا انہوں نے وہ امریکہ کا بنا دیا چلے اب کیا اس نیریٹیف پہ الیکشن جیتا جا سکتا ہے شاید کیپی میں تو وہ جیت جائیں کیونکہ کیپی کے اندر ایک انٹی امریکن ووٹ بینک ہے کیونکہ وہ جو افغانستان کی انویزن ہوئی تھی اس میں اوبر دی یرز ایک انٹی امریکن ووٹ بینک بن ہے تو ادھر تو شاید یہ چال جائے اب پنجاب کی پولیٹکس فرق ہے سندھ کی پولیٹکس اور فرق ہے اور بلوچستان کے اندر ڈائنیمکس بلکل ہی ڈیپرنٹ ہے سو یہ بڑا ہی ایک کمپلیکس پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے جس میں آپ کو لوکل ڈائنیمکس کے نوانسز جب تک آپ فیکٹر ان نہیں کرتے آپ ووٹ کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا تو خان صاحب نے ایک سویپنگ جنرلائزیشن کے اوپر یہ نیریٹیف تو کھڑا کر دیا لیکن کیا اس پہ ووٹ مل جائے گا میرا نہیں خیال اس پہ ووٹ ملے گا ہاں اگر امریکہ اس خطے میں موجود ہوتا اگر امریکہ اس خطے میں موجود ہوتا اس کے ڈرون اٹیک ہو رہے ہوتے اور روز وہ غم و غصہ بنتا تو پھر تو شاید میں کہتا کہ خان صاحب ٹھیک ہے منپولیٹ کر کے لے جائیں گے یہاں پہ وہ نیٹو کے کنٹینر گزر رہے ہوتے تو پھر تو ایک فرق چیز ہوتی لیکن اب امریکہ اس خطے میں موجود نہیں ہے نہ اس کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ تو وہ ایک حد کے علاوہ وہ چلتا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ تو وہ نیریٹیف چلتا ہے تو جو میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے خان صاحب کا ووٹ بینک جو ہے اس میں کمی آئے گی اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو پاکستان کی میڈل کلاس ہے وہ میکسیمم آپ سٹرچ کریں تو بیس سے بائیس فیصد ہوگی بیس سے بائیس فیصد ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہے تو اگر میجورٹی آف دی میڈل کلاس بھی خان صاحب کی سپورٹر ہے لیٹس سے بارہ سے پندرہ فیصد اربن میڈل کلاس جو ایجوکیٹڈ ہے وہ خان صاحب کی سپورٹر ہے تو باقی ووٹ بینک تو فرق ہے تو جو کونسٹیچوینسی کی پولٹیکس ہے جو پیٹرونیج پولٹیکس ہے یعنی ہلکے کی سیاست فرق سیاست ہے اس کے اندر الیکٹیبلز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور ایک الیکٹیبل کا اپنا ہوتا ہے الیکٹیبل کا ووٹ ہوگا پچیس سے تیس ہزار اور ہر ہلکے میں پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے چالیس سے پنتالیس ہزار تو اگر ایک الیکٹیبل کسی پارٹی کے ووٹ کے ساتھ اپنا ووٹ ملا لے تو لیٹس سے اس کا پیسٹھ سے ستر ہزار کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ وہ جیت جائے گا تو جتنے الیکٹیبلز تھے پنجاب کے وہ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں علیم خان چھوڑ چکے ہیں ان کا گروپ چھوڑ چکے ہیں جانیر ترین اور ان کا گروپ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں وہ الینیٹ ہو گئے ہیں ریاست کی سپورٹ اب خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو خان صاحب کی وہ پرفارمنس پنجاب میں نہیں آئے گی جو پچھلی بار ان کو تھی اور آپ ایک بات اور یاد رکھیں نون لیگ نے پچاسی سیٹے تقریباً لیں پاکستان میں ایٹی پلس لیں باوجود اس کے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ان پر مقدمے بنا کے ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی اس کے بعد ان کی پارٹی کو توڑا گیا خسر و بختیار کے نیچے وہ جو صوبہ مہاز والے تھے جنوبی صوبہ مہاز والے پورا پی ایم ایل این کا ساؤت پنجاب کا بلوک لاک سٹاک اینڈ بیرل ڈیلیور کرایا گیا پی ٹی آئی کو اس کے بعد کئی لوگوں کو یعنی محکمہ زراد جسے کہتے تھے ریاستی داروں نے ان کو ڈرائیا کے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہ لڑیں اور پھر آٹی ایس بٹھا کے رگ کر کے یہ سارا کچھ کرنے کے بوجود نون لیگ نے پچاسی سیٹے لی تھی چیمر صاحب تو اس سٹینڈ پوائنٹ سے اگر دیکھیں تو نون لیگ کا جو سیٹ کاؤنٹ ہے وہ ادھر سے اوپر جائے گا نیچے نہیں آنا اور پی ٹی آئی کا نیچے آئے گا اوپر نہیں جائے گا تو اگر یہ ساری تمہید باندھ کے میں سٹیٹسٹیکل ہی جواب دے دوں تو مجھے لگتا ہے نون لیگ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی چیمر صاحب ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جس میں میجورٹی پارٹی نون لیگ ہوگی لیکن کوئی بھی ایک پارٹی ہنگ پارلیمنٹ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ گورنٹ بنا سکے تو یہ ایک کوئیلیشن گورنٹ بنے گی ایک ہنگ پارلیمنٹ میں جس میں سب سے بڑی ایک سریعتی جماعت نون لیگ سامنے آئے گی جس کی تقریباً سو سیٹیں نائنٹی فائیو کو ہنڈرڈ سیٹس نون لیگ لے گی پی 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 اور پی ٹی آئی دونوں پچاس سے ساٹھ کے درمیان لیں گی تو اگر آپ اس تیلی کو چلا لیں تو یہ سو اور ہنڈرڈ ٹوئنٹی دو سو بیس ہو جاتی ہے باقی پارٹیز چھوٹی پارٹیز جو ہوں گی اے این بی ہو گئی جماعت اسلامی جے یو آئی ایف ایم کیو ایم سو آن این سو پر باقی ان کی جو پی میل کیو ان کی جو پانچ آٹھ دس بارہ سیٹے ہوتی ہیں وہ ہوں گی تو جو بھی گورنٹ بنے گی ہنگ پارلیمنٹ ہوگا پی ایم ایل این لیڈ کوئیلیشن گورنٹ بنے گی موسٹ پرابیبلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے گورنٹ بنائیں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے اچھا پی ایم ایل این یہ آپ کو یہ لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا باسے صاحب اگر نہ بھی ہوا جس میں اکثریتی جماعت نون لیگ آئے گی اور ہم گھون پھل کے کھیمہ صاحب پھر کھڑے وہی پہ ہوں گے کہ اگر خان صاحب کو وہ الیکشن نہیں ملتا جس میں وہ نہیں جیتے پھر دھرنا لے آئیں گے تو یہ الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہونے جب پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی چل پڑی ہے وہ الیکشن سے حل نہیں ہونے والی تو یہ جو اوور سمپلسٹک ازمچن ہے کہ آپ الیکشن دے دو تو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں اگر عمران خان نہیں جیتا جو انٹرنل اسیسمنٹ جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ نہیں جیت رہے تو پھر وہ دوبارہ یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا بلکہ ٹھیک ہے بڑی فیر قسم کی اسیسمنٹ ہے ایک آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کرو گیا باستر صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ عمران خان تو اگلے بارہ مہینے چودہ مہینے اسی طرح شہر مچائیں گے سڑکوں پہ آئیں گے ذاری بات ہے اس بیانیے کی بکت میں کمی آئے گی لوگ سن سن کے سن سن کے اور پی ایم ایلین اینڈ کولیشن کے پارٹ کولیشن کو آپ چھوڑ دیں پی ایم ایلین کا ذکر کرے گی کیونکہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اور ذاری بات ہے ڈیٹرمن ان کی جیت اور نکامی فیصلہ کرے گی عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگلا جو دوہزار تیس کی اسمبلی ہوگی اس میں یہی رونا دونا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں امریکہ کی سازش ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کسی ٹریک پہ آ سکتا ہے پاکستان ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوگا ایکانومی بہتر ہوگی چائنیز کو دوبارہ کنونس کیا جائے گا کہ سی پیک کو مومنٹم دیں یا جو ہے وہ پاکستان اور ممالک کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں کیا دیکھتے ہیں آپ دوہزار تیس کے بعد کوئی پاکستان will be back on the track for an economic progress یا کہ یہی رونا دونا اور اسی طرح ٹانگیں کھینسنا اور یہ چیزیں لگی رہے گی اس میں تھوڑا establishment کا بھی discuss کر دیجئے گا انہوں نے تو اپنے آپ کو neutral کر لیے جی یہ neutral کوئی نہیں ہوتا وہ expediency ہوتی ہے جس کے تیعت آپ پیچھے ہوتے ہیں اور یا پھر دوبارہ سے آتے ہیں تو یہ neutrality تو is a myth اس کو تو آپ سائٹ پہ کر دیں political instability کے لیے نا پاکستان میں میں اور طرف چلا جاؤں گا تھوڑا سا مجھے ڈائیگریس کرنے کی اجازت دیں لمگا جواب نہیں دیتا پاکستان میں politics کی template outdated ہو چکی ہے اور جو policy کا framework ہے نا آپ کا وہ بھی obsolete ہے آپ کے issues totally change ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے نا 90s کی decade کے اندر واپس کلے گئے ہیں اور ہمیں نا ایک grand dialogue کی ضرورت ہے اس کے اندر سارے stakeholders political اور non political جو ہے وہ جب تک maturity نہیں دکھاتے تو آپ یہ جس کیس کا آپ نے ذکر کیا نا ہم اسی vicious cycle of instability میں گھومتے رہیں گے تو نہ یہاں پہ کوئی investment آنی ہے اور نہ یہاں پہ آپ کسی کا confidence اپنے strategic partners اور دوستوں کا restore کر سکیں گے میں ایک example آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سردیوں سے یا موسم سرما سے ہم direct جو ہے موسم گھرما میں transition کر گئے ہیں پاکستان میں بہار آئی نہیں سات دن کے لیے بھی نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک glacial outburst ہوئی ہے گلگت بلکستان میں شرانی میں آپ کے جو پائن فورسٹ ہے ان میں فورسٹ فائر ہے وہ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں آپ ملا لے خیمہ صاحب تو اگر کوئی اور ملک ہوتا اس میں جو ہے وہ climate emergency لگ جکی ہوتی یہاں پہ وہ امریکی اس خط کی سازش کا ذکر ہو رہا ہے اس سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری politics کا ہمارے real issues سے کتنا بڑا disconnect ہے کتنا بڑا disconnect ہے پھر دنیا آپ جو ہے وہ fuel کے اندر جو ہے وہ electric cars اور اس طرف switch کر رہی ہے solar پہ switch کر رہی ہے ہم کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا کیونکہ issues ہو رہے ہیں اور یہاں پہ politics اور طریقے کی ہو رہی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ میں نے پچھلی جواب میں بھی یہ کہا تھا مجھے تو یہ settle ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے جب تک کہ کسی bare minimum agenda پہ سارے actors اور stakeholders کا ایک اتفاق نہ ہو جائے کہ جی اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور politics کو اس طرح reorient ہم نے کرنا ہے وہ reorientation مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے جب تک کہ ایک level playing field سارے stakeholders کو available نہ ہو political actors کو particularly military پیچھے نہ ہو جائے اور عمران خان صاحب کو جو ایک favorable یہاں پہ ملتا ہے نا treatment یا جو ایک favorable discrimination ملتی ہے وہ جب تک continue کرے گی آپ انہی دوے دائروں میں گھومیں گے unfortunately پاکستان اب اس جگہ پہ آ چکا ہے کہ جب تک یہاں پہ paradigm shift نہیں ہوتی جس کے لیے dialogue بہت ضروری ہے dialogue کے بغیر آپ سو بار election کریں آپ کو پھر وہی مسئلے اسی طریقے سے نظر آئیں گے اس election commissioner کو عمران خان صاحب نہیں مانتے judiciary اگر ان کے favor میں فیصلہ نہ دے تو ججوں کی پوسٹر پہ جوتے برساتے ہیں ان کے supporters ٹھیک ہے تو ادھر یہ مسئلے رہیں گے اور پھر جس طرح کی گفتگو انہوں نے military establishment کے بارے میں کی ہے کوئی اور کرتا تو اب تک اسے فاسی پہ لٹکا دیا ہوتا انہوں نے تو یہ issues ہیں یہاں پہ dialogue کی ضرورت ہے جو ہے نہیں society آپ کی polarized ہے آپ کا media divided ہے آپ کے institutions کے اندر fault lines آ چکی ہیں pro and anti عمران آ چکی ہیں آپ کی society کے اندر اس طرح کی fault lines ہیں تو اتنی polarization کے ساتھ کوئی positive outcome نکلنا تو مشکل ہوگا the next election will be bloody in Pakistan there will be political violence بلکل صحیح کہ آپ نے کہ یہ next election جو ہے وہ violence ہوگا اور حالات خراب ہوں گے اور جو template آپ نے discuss کیا پاکستانی politics کا وہ بلکل issues اور ہیں اور ہماری سیاست بلکل اور انداز میں چل رہی ہے بہت زبردست آپ نے گفتگو کی میرے لیے خود اس میں بڑی لرننگ تھی اور ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو viewers ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں ایکشلی وہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ سکتان میں ہے کہ آپ کے وقت کا بہت زیادہ کی خود کرتا ہے بہت زیادہ سکتان میں جو دیوٹ نے بھی جانے کیا بہت زیادہ نمیدی کہ لیا کرتا ہے